آج کس فیڈیو میں ہم ایک ایسا سرکٹ ڈیزائن کریں گے جس میں ہم وولٹیج کو سٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے ہم ایک کپیسٹر کا استعمال کریں گے سپلائی کے دو نام ہیں ایک پرانسفار ملیس پاور سپلائی اور دوسرے اس کا نام ہے کپیسٹر ڈروپر یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو میں نے سرکٹ بنایا ہے یہ ٹو ٹوٹی اسی انپل پر اپریٹر ہو رہا ہے اور اس کے آگے میں ایک 3.3 وولٹ کا کیلی ڈی لگایا ہے اس سمپل سرکٹ ہے بلکل اس میں ایک رزیسٹر اس کے بعد ایک کپیسٹر کپیسٹر کے ساتھ ایک میں نے اور رزیسٹر لگائے ہوئے اس کے پرلل میں اس کے بعد ہمیں ایک بریج ریکٹی فائر ہے پریلٹر یونٹ ہے اس کے بعد ہمارے ایک لوڈ ہے اور لوڈ کے سیریز میں نے ایک رزیسٹر لگایا ہے جو کرنٹ لیمٹنگ رزیسٹر ہے اس لیکچر میں دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارا یہ پاور سپلائی ورک کرتا ہے اور اس کے کتنے بلوکس ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم آج فارمولا دیکھیں گے جس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی مرضی کے کرنٹ اور وولٹیج آٹپوٹ پاور سپلائی بنا سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کے بارے میں تو کپیسٹر ڈروپر کی ڈائیگرام ہے دیکھیں اس میں پانچ بلوکس ہیں پہلا بلوک ہمارا ایک ریزیسٹر ہے دوسرا ہمارا بلوک ہے وہ ایک کپیسٹر ڈروپر ہے یعنی اس میں ہمیں کپیسٹر کے ذریعے وولٹیج کو ڈروپ کرواتے ہیں اس کے بعد جو تیسرا یونٹ ہے ریج ریکٹی فائر ہے یعنی کہ جو یہاں سے وولٹیج سٹیپ ڈاؤن ہو کے ایسی وولٹیج آگئے ہیں یہ ریکٹی فائر اس کو ڈی سی میں کنورٹ کرتا ہے اس ڈی سی میں کچھ ایسی کے اجزاء موجود ہوتے ہیں جسے ہم ریپلز کہتے ہیں اس ریپلز کو ریموز کرنے کے لیے ہم نے ایک فیلٹر یونٹ لگایا ہے فیلٹر یونٹ کے طور پر ہم نے ایک کپیسٹر یہاں پہ لگایا ہے اس کے بعد جو ہمارا فائنل یونٹ ہے وہ ہمارا ہے کہ وولٹیج ریگولیٹر یہاں میں نے 7805 وولٹیج ریگولیٹر استعمال کیا ہے یعنی یہ جو سرکٹ ہے 220 انپٹ ایسی وولٹیج کو 5 وولٹیج میں کنورٹ کر رہے ہیں تو یہ اس کی مین بلوک ڈائیگرام ہے کچھ فارمولاز لیکھیں آپ کے سامنے ٹرانسوم الیس پاور سپلائی کے فارمولاز سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ نجھئے کہ آپ کے انپٹ وولٹیج جن کو آپ نے سٹیپ ڈونٹ کرنا ہے وہ انپٹ وولٹیج کتنے ہیں یہاں میں نے لکھا کہ میرے پاس جو انپٹ وولٹیج جو میں نے سرکٹ بنائے اس میں وی ایس جو ہیں سپلائی وولٹیج 220 وولٹس ہیں اور اس کے بعد دوسری چیز آپ کو پتہ نجھئے کہ آپ کی سپلائی وولٹیج اس کی فریکنسی کا ہے یہاں میں نے پاس 50 ہرڈز کی فریکنسی ہے اس کے بعد آپ کو جو دو چیزیں اوٹ پوٹ کے لیے وہ ریکوائر ہیں یعنی کہ آپ کے ریکوائر وولٹے ہی کتنے ہیں اس کے بعد آپ کی اوٹ پوٹ کرنڈ کتنی ہیں یہاں میں نے سیون وولٹ لکھا ہے کیونکہ ون پنٹ سکس وولٹ ہیں وہ ہمارے بریج ریکٹی فائر میں ڈراؤپ ہو جاتے ہیں اور بکیا جو ایک ریگولیٹر لگایا ہے بکیا وولٹیج اس میں ڈراؤپ ہوں گے اور اس کے بعد ہمیں فائنل پر جو ہے نا وہ ملیں گے فائی ووٹس یہ میں نے فارمولا دیکھیں اس کے جنرل فارمولا آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اپنی مرزی کی پاورسپلائی ڈیزائن کرنے کے لیے یعنی کہ آپ اپنی مرزی کے انپٹ وولٹی جال لیں ون ٹین ایڈ ٹو ٹو ٹونٹی ہے فریقنسی آپ کی سکس ٹی ہرڈز ہے جتنی بھی ہے آپ یہاں پر ڈالیں اور اپنی مرزی کی پاورسپلائی ڈیزائن کریں سب سے پہلے دیکھیں آر فائنڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کتنی رزیسٹنس چاہیے اس کے لیے میرا فارمولا یہ ہے کہ انپٹ وولٹیج مائنس ریکوائیڈ وولٹیج یعنی کہ جو انپٹ وولٹی اور ریکوائیڈ وولٹ کا ڈیفرنس ہے اس کو ہم ڈرائیڈ کریں گے آؤٹپٹ کرنٹ پر یعنی اگر 220 وولٹ انپٹ ہے میرے پاس اور اس کے بعد ریکوائیڈ وولٹی میرے پاس 7 وولٹ ہے 220 مائنس 7 وولٹ اس سے ڈیوائیڈ کریں گے آؤٹپٹ کرنٹ پر جو میری 30 ملی امپیر ہے جب یہ ہمارا اس کا آنسر آ دے گا اس کی رزیسٹنس کی ویلی نکل آئے گی آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی انپٹ وولٹیج ڈالیں اور آؤٹپٹ وولٹیج اور کرنٹ جو ہے یہ اڈالے جو اس کا آنسر آئے گا آپ اس کو اس نیکس فارمولا میں پٹ کریں یہ ہمارا ہے کپیسٹرنس فائنڈ کرنے کا فارمولا یہ سی لکھا ہے میں نے پہلے اگلتی سے ایک سی لکھ دیا تھا سی کا فارمولا ہے ان کا کپیسٹر فائنڈ کرنے کا فارمولا ہے 1 over 2 pi fc اس کی جو pi ہے یہاں پہ اس کی value 3.1416 ہے frequency جو بھی آپ کی frequency ہے 50 hertz اور 60 hertz ہے وہ آپ یہاں پہ لگائیں گے اور ایک سی ایک سی مطلب جو یہاں سے آپ نے resistance کی value نکال لی ہے جو بھی یہاں سے value آئی ہے وہ یہاں پہ لگائیں گے xc کی جگہ پہ اس کے بعد آپ کو تیسرہ step جو ہے یہ آپ impedance فائنڈ کریں گے پورے circuit کی z impedance کو شو کرتا ہے اس کا فارمولا یہ ہے کہ r² پلس xc² جو r ہے یہ ہمارا ہے جسنا میں نے ڈائیگرام میں دکھایا تھا آپ کو یہ جو میں نے resistor لگا نا یہ یہ اس کی value لکھی ہوئی ہے rs series resistor یہ series resistor لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اس کو استعمال نہیں کریں گے تو capacitor جو ہے پہلے discharge ہوگا آپ جب اسے سپلائی سے لگائیں گے تو یہ فوراں اتنا زیادہ current لے گا کہ اس سے capacitor damage بھی ہو سکتا ہے جو آپ resistor ڈائیوڈ ہیں 805 regulator ہے یہ بھی اس سے damage ہو سکتے ہیں تو اس کو ہم نے limit کرنے کے لیے اس کے series میں ایک resistor لگایا ہے اس کی value normally 300 ہم کے درمیان کہیں بھی رکھی جاتی ہے اس کے بعد یہ میں نے بھول گیا تھا بتانا کہ یہ ایک parallel resistor ہے یہ اس لیے لگایا گیا کہ capacitor جب آپ circuit سے نکال دیتے ہیں سپلائی یہاں سے یعنی کا switch off کر دیتے ہیں تو اس وقت یہ capacitor چارج ہوگا اور یہ اس میں اتنے high voltage ہوتے ہیں کہ اگر اس میں آپ کا ہاتھ لگ دے تو آپ کی انجر ہو سکتے ہیں یا اس سے death بھی ہو سکتے ہیں آپ کی high voltage ہوتے ہیں آپ اس circuit کو بناتے ہوئے بڑا careful رہیے گا parallel resistor کا کام کیا ہوتا کہ جب یہاں سے آپ input voltage ہٹا دیتے ہیں تو یہ اس کو ایک discharge path from کرتا ہے یعنی کہ capacitor خود با خود discharge ہوتا ہے اس resistor کی وجہ سے نارمل اس کی value 1 mega home کے قریب رکھی جاتی ہے اگر اس کی value کم رکھیں گے تو ہمارا یہ circuit صحیح طرح work نہیں آگے کرے گا یہ resistance جو series resistance آپ نے لگانی ہے اس کی value ڈالنی ہے آپ نے نیچے 450 home کا resistor تھا میرے پاس پھر xc کی value جو آپ نے یہاں سے نکال لی ہے یہاں پہ ڈالی تھی value وہ ہی والی value آپ نے یہاں پہ لگانی ہے same r کی value آپ یہاں پہ لگائیں گے یہاں پہ لکھ دیں r is equal to xc یعنی اس case میں جو یہ resistance فائنڈ کریں گے وہ جہاں جہاں xc ہے وہاں پہ آپ کو یہی value لگانی پڑے گی تو آپ یہاں r کے series resistor series resistor ہے rs اس کی value اس کے بعد آپ جو xc ہے یعنی کہ resistor کی value فائنڈ کی ہے یہ والی value جو جتنی بھی آئی ہے وہ آپ یہاں پہ لگائیں گے اس کا square لے گے اس کا under rule لے رہیں گے جو answer آئے گا یہ آپ کی نکالی circuit کی پوری impedance اس کے بعد آپ کا آجائے گا current یعنی کہ آپ کا جو circuit design آپ نے کیا ہے اوپر جو calculation آپ نے کیا ہے اس کے بعد آپ کتنی output current اس سے لے سکتے ہیں تو input voltage minus required voltage جس طرح آپ پہلے شروع پہ کیا تھا input voltage جتنے بھی آپ کا 220 volt یا 110 volts ہیں اور آپ کو required voltage کتنے آپ کو کتنے vote output پہ چاہیے وہ اس کا جو difference آئے گا اس کو z سے divide کر دیں یہ وہی فارمول ہے صرف r کی چکر پہ وہاں ہم نے z لگا دیا ہے اس کے آپ کو یہ دیکھ سکیں گے آپ جو ہمارا circuit design ہویا ہے یہ کتنے mili ampere تا current برداج کر سکتا ہے normal یہ circuit جو ہے زیادہ high ampere کیلئے use نہیں کیا جائے سکتا کیونکہ اس میں losses بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ اس کو کم جو vote پہ چلنے والی appliances آپ انہیں اس circuit سے operate کروا سکتے ہیں اس کے بعد یہ ایک time ہے time equal to t equal to rc میں نے لکھا ہے rc مطلب یہ time constant ہے یہ t یہ کہ جو یہ اپنے resistor لگایا ہے parallel میں capacitor کو discharge ہونے میں کتنا time لگے گا یعنی کہ جب circuit سے اپنے supply اتار دی اس کے بعد یہ capacitor کتنا time لے گا totally discharge ہونے میں تو t equal to rc تو یہ یہ جو formula یہ valid ہے 63% capacitor کے discharge ہونے تک یعنی یہ capacitor جتنے بھی microfarad کا یہ capacitor ہے وہ 63% discharge ہوگا اتنے time میں r جو ہے parallel میں جو resistor لگایا ہے یہ ہے r parallel resistor rp یہ جو resistor لگایا ہے r parallel rp اس کی value جو normally 1 mega home رکھی جاتی میں نے آپ کو بتایا وہ multiple ہے جو آپ کی capacitance کی value یہاں سے نکلے گی جو آپ کی capacitance کی value یہاں سے نکلی ہوگی وہ آپ لگائیں گے یہاں پہ لگا کے c کی جگہ پہ یہ میں نے صرف ایسی لکھا تھا کہ جو اس میں r جو ہے نا اسے ہم xc کہہ رہے ہیں xc کی جہاں جہاں xc ہم وہاں پہ r کی value پٹھا رہے ہیں جو یہاں سے منہ نکال لی تھی یہ confusion ہوئی گا یہ rs ہے یہ rp ہے اور r e ہے یہ تین type کے resistor ہم لگائیں جو r ہے یہ total کتنا ہماری resistance پر انیسر کر گی یعنی کتنے وارٹ ہم نے drop کروانے یہ اس کے لیے جو دوسری resistor ہے rs سیریز میں جو capacitor کو شروع پر بلٹ کرنٹ جو گزرتا ہے اس کو remove کرنے کے لیے اس کے بعد جو r پہلال capacitor کو discharge ہونے کے لیے جو resistor لگائے رہتا ہے تو یہ 63% discharge جو فائنڈ کرنے کا یہ فامولہ یہ ہے اس کے بعد اب جاتے ہیں کہ total فائنڈ کریں کہ کتنے ٹائم میں یہ ہمارا capacitor total discharge ہوتے گا تو اس کے لیے آپ کو جو t کی جو value جہاں سے آئے گی اس کو 5 سے multiply کرنا ہے تو آپ کو ٹائم نکل آئے گا seconds میں کتنا ٹائم آپ کو لگے گا capacitor کو full discharge ہوتے ہوئے اس سے next ہم دیکھتے ہیں کہ example جس سے آپ کو یہ ساری کالکشن اچھی طریقے سے سمجھ آ جائیں گی یہ دیکھیں example اس طرح سے ہے کہ supply voltage 220 volts اور frequency 50 hertz ہے require voltage parallel resistance جو capacitor کے اپنے لگائی ہے discharging کے لیے اس کی value 1 mega یہ با ذہن میں رکھیں mega کی value جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 10 raised power 6 اچھا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہ formula جو سب سے پہلا formula تھا ہمارا formula sheet میں دیکھیں r equal to v in minus v required over i out دیکھیں v in ہمارے 220 volts ہیں v required ہمیں وہ 5 volts اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہمیں output current اسے ہماری جو آئی ہے value 10705 یعنی اتنے او ہم ہمارے پاس resistance آگئی ہے اس resistance کو جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جو یہ resistance آگئی ہے r اسے ہم xc کی جگہ پوٹ کریں گے یہاں پہ resistance پوٹ کریں گے xc کی جگہ پہ یہی اس کی value ہوگی اوپر والے r کی تو اب یہ ہمارے پاس آئی ہے 10705 اس کو ہم c کی value پوٹ کرتے ہیں c equal to ہمارے پاس 2 pi fc یہاں پہ 2 as it is آئے گا pi کی value 3.1416 ہے frequency آپ کی جو ہے set card میں وہ ابھی ہے 50 hertz اور جو xc ہے وہ جو اوپر سے ہم نے calculate کیا ہے یہ بھلا یہ xc کی value ہم پہ لگائیں گے یہ دیکھیں same میں نے لکھا ہے 2 multiplied 3.1416 multiplied by 50 multiplied by 10 750 یہ کپیسٹر کی value نکلی ہے وہ ہے 0.296 میکرو فیرد یعنی اتنا کپیسٹر آپ لگائیں گے تو آپ کی یہ جو requirement یہ پوری ہو جائیں گی اس کے بعد ہم impedance فائنڈ کریں کہ جو ہم نے calculation کیا یا صحیح بھی اس کو prove کرنے کے لیے same وہی formula r series square plus xc یعنی کہ series resistance جو لگائی تھے ہم نے یہ value اس کی value اس کے بعد series resistance جو یہ ہے اس کی value 280 ہوں ہوں تو 280 ہوں کا square plus 10 750 جو یہ value نکلی ہے resistance کی xc کی اس کا square اس کے بعد ہمارے جو answer بجتا ہے اس سے ہم کتنا current output پہ لے سکتے ہیں i is equal to v in minus v required over xc یا r یعنی کہ یہ والی جو value اس کو نیچے divide کریں گے اس سے ہمارا 19.99 million answer آتا ہے یعنی کہ تقریبا 20 million پہ یہ جو ہماری requirement تھی اس کے مطابق ہمارا یہ سر کا design ہوا ہے یعنی کہ یہ جو capacitor لگائیں گے آپ اور اس کے cross 1 mega ہم کا parallel میں resistor اور اس کے series میں 280 ہم کا resistor لگائیں گے تو ہمیں 19.99 million جو تقریبا 20 million پہ ہمیں out ملے گا discharge capacitor ہونے کا یعنی کہ 1 mega اور mega کی value میں نے بتائی ہے 10 raise 6 ہوتی ہے 10 raise 6 یہ value اور اس کو multiply کریں گے 0.296 micro 10 raise 6 ہوتا ہے 10 raise 6 0.296 second یعنی کہ 0.27 second جو لگیں گے اس کو 63% discharge ہونے میں لگیں گے totally find کرنے کا یہ ہے کہ T کی value ہے اس کو 5 سے multiply کریں تو answer 1.48 second for full discharge یعنی کہ capacitor کو full discharge ہونے تقریبا 1.48 second لگیں گے 1.5 second میں capacitor total discharge ہو جائے کالکولیشن use ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور تھم کا بٹن دبا دیں اور ساتھ بیل ایک ایک کو دبا دیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو سکر نوٹیفکیشن مرسکے Thank you